اس سے میں آپ یہ تصویرے کرنال کے سیکٹر بارہ کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ ویجیا بینک کے ایٹی ایم میں چوروں نے سیند ماری کی ہے اور لاکھوں روپے اڑا کر لے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھانا سیوی لین پولیس موقع پر پہنچی ہے معاملہ آپ نے آم میں بڑا ہے کہ ہولی کا دن تھا ہولی کی رات کو یا آج تڑکے صوبے ہی اس واردات کو انجام دیا گیا اور ہم آپ کو بتائیں کہ بڑے ہی شاتی رانہ طریقے سے ایٹی ایم مشین کو توڑ فوڑ کیے بغیر ہی اس کا لوگ کھول کر لاکھوں روپے کی نگدی نکال لے گئی ہے قریب گیارہ لاکھ روپے بتائے جا رہے ہیں جو چوری کیے گئے ہیں اور اس سمیت تھانا سیوی لین کے جو انسپیکٹر ہیں ویجی اے کمار جی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک بڑا معاملہ لاکھوں روپے کی چوری کا سامنے آیا ہے سیکٹر بارہ کا کیا کہیں گے یہ جو سٹر ہے اس کا نہیں تو کوئی لوگ ٹوٹا ہوا صوبے گارڈ نے بتایا جو لوگ ہے وہ کلوز تھا میں نے اس کو اوپن کیا ٹھیک ہے اور بینہ اس کے اونلی پاسورڈ جو چیسٹ کا جو پاسورڈ ہے اسی سے ہی انہوں نے پیسے نکالے ہیں تو کتنے پیسے بتائے جا رہے ہیں گیارہ لاکھ پیچ پر نظار تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شامل ہوئی نہیں کہ شکریٹر ہے اس کا بینہ پاسورڈ جانکاری تو تھی اس کو تو کتنے بجے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوئے ہیں ہم نے سبھی سی سی ٹی وی کیمرے چیک کر لیے ایڈ اوپ ڈیپارٹمنٹ سے انہوں نے ای میل کر دی جو مین سی سی ٹی وی ہے جو چندی گٹ ہے یہ ہمیں ای میل دوارہ آج سی ہم تک پروائیڈ کروا دیں گے تو کل ہی دیا گیا ہوگا ہے اس کے ٹرنگو انجام ہولی کا دن تھا یا ہاں یہ کل دیا ہے تو کیا کاروائی کی جاری ہے سر اب یہ اپلیکیشن یہ ایڈ اوپ ڈیپارٹمنٹ جو ان کا وہ آیا ہے جو اپلیکیشن دیں گے اس طرح پر کاروائی کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ ایسے چو ویجے کمار اور ان کی ٹیم موقع پر موچی تھی اور ایک باملہ آپ نے آمیں بڑا کی کرنال کے سیکٹر بارہ پوش علاقہ جلہ سچی والے کے بلکل سامنے کی گھٹنا تیرا چونکی کے بلکل نجدیک جہاں پر کس طرح سے بڑے ہی شاتیرانہ طریقے سے ایٹی ایم کو کھول کر گیارہ لاکھ روپے کی یہ چوری کر لی گئی ہے ویجیہ بینک کرنال کے سیکٹر بارہ کا جہاں پر یہ لائیو تصویر ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے موقع کی ساری تفتیش شروع کر دی ہے ادھکاریوں سے باتچیت کر لی گئی ہے اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں کیونکہ معاملہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہے سیکٹر بارہ پوش علاقہ ویجیہ بینک کا ایٹی ایم سے لاکھوں روپے کی چوری کر لی گئی ہے جس کے بعد پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں ویجیہ بینک کے ایٹی ایم سے کس طرح سے چورو نے یہ سیند ماری کر گیارہ لاکھ روپے کی راشی چورا لی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بغیر ایٹی ایم مشین کو توڑے اس میں سے کوڈ ڈال کر کس طرح سے گیارہ لاکھ روپے چورائے گئے ہیں جس سے ہی پتا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص اس میں جرور شامل ہو سکتا ہے کرنال کے سیکٹر بارہ ڈومینوز پیجا کے بلکل ساتھی ویجیہ بینک کا ایٹی ایم ہے جہاں سے گیارہ لاکھ روپے کی راشی چوروں نے اڑا لی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ملی بگت جرور ہو سکتی ہے جو لوگ سیکیورٹی ایجنسیز کے ہیں یا جو پیسہ یہاں پر ڈالنے آتے ہیں مشینز میں ان کی بغیر ملی بگت کے اس گھٹنا کو انجام دینا اپنے آپ میں بڑی بات ہے کیونکہ جس طرح سے ایٹی ایم مشین کو کھول کر گیارہ لاکھ روپے کی راشی چوری کی گئے اس سے صاف طور پر یہ اندازہ لگتا ہے کہ کسی چور کا یہ کام نہیں ہے کیونکہ کسی پاسورٹ ڈالنے کے جرورت ہوتی ہے جس کے بعد ہی اس طرح سے صاف طریقے سے ایٹی ایم کو کھولا جاتا ہے اور آپ تصویریں سمید دیکھ سکتے ہیں ویجیہ بینک کا ایٹی ایم جو بلکل ڈومینوز کے نجدیک ہے جہاں پر چوروں نے اس طرح کی سیند ماری کی ہے جس میں گیارہ لاکھ روپے چورا لیے گئے ہیں فورنسک ٹیم موقع پر پہنچی گئے ہیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف ایس ایل کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہے تھانا سیوی لینڈ پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے سب سے حیرانی کی بات ہے کہ ویجیہ بینک کے ایٹی ایم سے گیارہ لاکھ روپے کی قریب راشی چورا لی گئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹی ایم کو مشین کو نہ ہی توڑا گیا نہ ہی اکھاڑا گیا لیکن بڑے ہی شاتیرانہ طریقے سے جو اس کی چیسٹ ہوتی ہے جو ایٹی ایم کے نیچے چیسٹ ہوتی ہے جس کو ہر کوئی نہیں کھول سکتا ہے کسی کے پاس پاسوارڈ ہوگا وہ ہی شخص جو ہے اس کو کھول سکتا ہے اور بڑے ہی شاتیرانہ طریقے سے اس کو چوری کر لیا گیا ہے کل ہولی کا دن تھا امید ہے ہی جائر کی جاری ہے کہ کل چھٹی تھی سبھی بجار بند تھے تو کل ہو سکتا ہے کہ اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہو تو پولیس موقع پر پہنچی تھی تھانا سیویلین پولیس نے ادھکاریوں کے سنگیان میں ماملہ ڈالیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کو کھنگالا جائے گا جس کے بعد یہ پتہ لگایا جا سکے گا آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کیمرے کو گھومیا گیا ہے حالانکہ ایک کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے تو بہرال دیکھنا ہوگا کہ آخر کار سی سی ٹی وی میں ان لٹیروں کی تصویر قید ہوئی ہے جنہوں نے بڑے ہی شاتیرانہ طریقے سے گیارہ لاکر پہ اڑائے ہیں تو اس میں یہ کہہ پانا بھی کوئی بڑی بات رہی ہوگا کہ ان کی سیکیورٹی ایجنسیز یا جو ایٹی ایم مشینز میں جو پیسہ ڈالتے ہیں ان کا بھی کوئی کرمچاری یا پرانا کرمچاری اس میں شامل ہو سکتا ہے یہ لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے زیادہ تھے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں فورنسک ٹیم موقع پر پہنچ ہوئی ہے کرنال کے سیکٹر بارہ کی ایک قبر ہے جہاں تھانا سیویل این پولیس نے معاملہ درست کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے تو اس میں آپ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ ویجیہ بینک کی جہاں سے کل رات ایٹی ایم سے لاکھوں روپے کی چوری کی گئے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی طرح کی توڑ فور یہاں پر نہیں کی گئی نہ ہی ایٹی ایم کو اکھاڑا گیا نہ ہی لوگ توڑا گیا کوئی کوڈ جیسے کہ ہمیں یہاں پر ابھی سری تھانے کے جو پول ہیٹ تھے انہوں نے بتایا کہ کوڈ ایک ریکوائیر ہوتا ہے اس کی مدل سے شاید ہے کھولا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی جو سیکیورٹی پرسنز ہیں ان کی ملی بھگت بھی ہو سکتے کیونکہ اس طرح سے جیسا کہ پولیس لوگوں کو بھی کہنا تھا کہ کوڈ کسی کو نہیں پتا ہوتا تو اگر ایسے کوڈ کھول کر چوری کر کے جانا اپنے آپ میں کبھی ملی بھگت ضرور ہے ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے یہ زیادہ زیادہ خبر کو شیئر ضرور کی جگہ اس میں آپ لائی تصویر ہے کرنال کے سیکٹر بارہ کی دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں ایٹی ایم کی لائی تصویر ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا کیامرہ جو ایٹی ایم کے اندر تھے اسے ایک کیامرے کا حالانکہ مو گھومو ہے وہی دوسرا کیامرہ جو ہے بلکل ایٹی ایم ماشین کے اوپر ہے تو حالانکہ کیت ضرور ہوئے ہوں گے وہ لوگ جو لوگ یہاں سے چوری کر کے گئے لیکن کہیں نہ کہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس طرح سے چوری کرنا کیسے ممکن ہے کیونکہ جیسا کہ پولیس اتھیکاریوں کا کہنا تھا کہ لوگ توڑا نہیں گیا ہے کوڈ ہوتا ہے اس کوڈ کو ڈال کر پیسے نکالے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کی ملی بھگت اس میں ضرور ہو آپ دیکھ سکتے ہیں لائی تصویروں میں جو پاسورڈ کا آپ یہاں پر ایک پینل دیکھ سکتے ہیں اس میں کوڈ ڈال کر پیسے نکالے گئے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے اور کہیں نہ کہیں ضرور یہ چیز انداز جگائے جا سکتے ہیں کیونکہ جیسا کہ پولیس کی ٹیموں کا بھی کہنا تھا کہ ملی بھگت ضرور ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ تو پوری جارج پرطال کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ اس میں کس کی ملی بھگت تھی کیا کچھ اور کیسے اس واردات کو انجام دیا گیا فورنسک لیپ کی ٹیم موقع پر پہنچی انہوں نے بھی چھان بین کی فنگر پرنس وغیرہ کا بھی دھیان دیا گیا لیکن پھر بھی بہت بڑا سوال ہے جو یہاں پر یہ نمبرز کا ایک کوڈ کا جو پینل لگا ہوا ہے اس کوڈ پر کوڈ ڈال کر اس میں سے کیش نکالا گیا جیسا کہ پولیس ادھکاری کا کہنا تھا کہ لاکھوں روپے یہاں سے نکالے گئے اس کے بعد وہ لوگ جو ہے واردات کو انجام دے کر فرار ہو گئے اپنے آپ میں کئی بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ کن کی ملی بھگت سے پوری واردات کو انجام دیا گیا کیسے یہ پوری واردات کو کیا گیا اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کوڈ پتا کہاں سے لگا ان چوروں کو جو لوگ یہاں پر چوری کرنے آئے تھے ملی بھگت اس میں ضرور ہے حالانکہ پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی تھی انہوں نے جانس پرطار یہاں پر کی فرینسک لائب کی ٹیم یہاں پر موقع پر پہنچی اس سے میں آپ لائف تصویر دیکھ رہا ہے کنال کے سیکٹر بارہ ستھت ویجیہ بینک جو کی ڈامینوز کے نزدیک ہے اس کی لائف تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ایم کو بند کیا جا رہا ہے جس طریقے سے بیٹی رات یہاں پر چوری کی واردات کو انجام دیا گیا لاکھوں روپے یہاں سے چرا کر لے جائے گئے اس کے بعد حالانکہ سی 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 ٹی وی کیمرہ میں پوری ریکارڈنگز جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے باہر بھی یہاں پر ایک سی 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 ٹی وی کیمرہ ہے اس میں بھی جاہر سی بات ہے جنہوں نے چوری کی ہے وہ ریکارڈ ضرور ہوں گے حالانکہ پولیس دوارہ بھی پوری جارج پرتال کی گئی سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فٹیج ہے وہ کھنگالی گئی دیکھا گیا جیسا کہ پولیس کے ادھیکاریوں کا کہنا تھا جو بھی اپلیکیشن ہے وہ ہائر آثورٹیز کو بھیجوا دی گئی ہے لیکن کہی نہ کہی کوڈ کا پتہ لگنا کوڈ ڈال کر کھول کر بلکل رام سے کیش نکال کے جانا یہ اپنے آپ میں بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے کہ ایسے کوڈ کسی بھی عام ناغرک کو نہیں پتہ ہو سکتا کسی نہ کسی سیکیورٹی اوفیشل کا اس میں ضرور ہاتھ ہے تو آپ لوگ اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک تصویرے سیکٹر بارہ سے ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں فرینسک لائپ کی ٹیم ہے آگے کی تصویرے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سیکٹر بارہ کا ویجیہ بینک جو کی ڈومینوز کے ساتھ ہے اس کو نکالا گیا ہے کوڈ ڈال کر اس میں سے لاکھوں روپے چوری کیے گئے ہیں بہت ہی آسانی سے پوری واردات کو انجام دیا گیا تو اس سمیں آپ نے تصویرے دیکھی کرنال کے سیکٹر بارہ میں سیت ویجیہ بینک کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چوروں نے ایٹی ایم بینک سے گیارہ لاکھ روپے چورا لی ہے اور ابھی پولیس موقع پر پہنچی تھی پولیس نے ماملے کی گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کار کس نے اس واردات کو انجام دیا ہے کیونکہ ایٹی ایم کو توڑا نہیں گیا ہے ایٹی ایم کو اکھاڑا نہیں گیا ہے کسی طرح کا کوئی نقصان ایٹی ایم کو نہیں پہنچایا گیا ہے ایٹی ایم کے اندر جو ایک تجوری سیف ہوتی ہے جو چیست ہوتی ہے پہلے چیست میں لوگ ہوتا ہے اس کو کھولا گیا اس کو بھی نہیں توڑا گیا اس کے اندر ایک پاسورڈ ہوتا ہے بہت ہی مجبوط سیف ہوتا ہے جسے آری سے بھی کٹ پانا نہیں مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاسورڈ ڈال کر اس مشین کو کھول کر گیارہ لاکھ روپے کے قریب جو ہے جو راشی ہے وہ چوری کر لی گئی ہے جس طرح سے تھانت سیویلین ایسچو کے انسپیکٹر ویجے کمان نے بتایا تو سوال اپنے ہمیں بڑا گمبیر ہے اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی بینک کے کرمچاری یا ایٹی ایم کے جو مشینز میں جو پیسہ ڈالنے والے یا سیکیورٹی ایجنسی سے جڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کسی کرمچاری یا پرانے کرمچاری کا اس میں ہاتھ جرور ہو سکتا ہے ہولی کا دن تھا ہولی کے دن انہوں نے اس چیز کا فیدہ اٹھایا اور گیارہ لاکھ روپے لے کر چور یہاں سے فرار ہو گئے ہیں حالکہ یہاں پر پوری مارکٹ میں بینک کے آس پاس سی سی ٹی وی کیمرے جرور ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار کیا نکاب پوش لٹیرے یہاں پر آئے تھے یا لٹیروں نے جس لوگوں نے واردت پر انجام دی ہے سی سی ٹی وی میں کیا ان کی تصویریں قید ہوئی ہیں حالکہ تھانہ سیویل این پولیس نے ماملے کی پوری گہنتہ سے جو ہے چھانبین شروع کر دی گئی ہے بینک کے ادھکاریوں کے سنگیار میں ماملہ ڈال دیا گیا ہے ان کی ٹیم موقع پر پہنچے گی جس کے بعد سی سی ٹی وی کو کھنگالا جائے گا آپ جو ٹھیک میرے پیچھے ای ٹی ایم دیکھ رہے ہیں گیارہ لاکھ روپے اس میں سے نکال لیے گئے ہیں ہولی کے دن رات کو یا کل شام کو اس طرح کی چوری کی واردات کو انجام دیا گیا ہے کیونکہ کل ہولی کا دن تھا دھارہ بجار بنتا بجار سونے پڑے ہوئے تھے جو سیکیوٹی گارڈز ہیں جو مارکٹس میں شوپس میں بینکس کے باہر ہوتے ہیں وہ بھی کل کہیں نہ کہیں چھوٹی پر تھے یا ادھر ادھر تھے جس کارن جو ہے اتنی بڑی واردات کو انجام دیا گیا ہے جو سوال اپنے ہمیں بڑا گمبیر ہے کہ کرنال کے سیکٹر بارہ پوش علاقے میں ایس پی آفیس کے نجدیک اور سیکٹر تیرہ پولیس شوکی کے بلکل نجدیک کس طرح سے دین دیہاڑے گیارہ لاکھ روپے کی ایک بڑی چوری کو چوروں نے انجام دیا ہے اور ہم چاہیں گے جیدہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں اور آپ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ فورنسک ایکسپرٹ جو ہے موقع پر پہنچے ہوئے ہیں بینک کے جو عدکاری ہیں وہ اندر سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ نجدیکی ایک اور بینک کا ای ٹی ایم بھی ہے انڈسلینڈ بینک کا لیکن اس میں اس طرح کی کسی واردات کو انجام نہیں دیا گیا ہے یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈسلینڈ بینک کا بھی یہاں پر ای ٹی ایم ہے جہاں پر سیکیورٹی گارڈ ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار یہاں پر سیکیورٹی گارڈ تینات رہتا تھا یا نہیں رہتا تھا کل ہولی کا دن تھا اس سمیں ہو سکتا ہے کہ اس واردات کو انجام دیا گیا ہو کرنال سیکٹر بارہ چکدے گلاسی اور ڈومینوس کے بلکل نجدیک ہے ویجیہ بینک کا ای ٹی ایم جہاں پر چوروں نے بڑے ہی شاتیرانہ طریقے سے ای ٹی ایم کو بغیر توڑے اس کا پاسورٹ ڈالے اس کا لوگ کھول کر گیارہ لاکھ روپے کی راشی چورا لی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ ماملہ اپنے آمیں بڑا گھمبیر اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ کسی طرح کے لوگ کو نہیں توڑا گیا ہے بڑے ہی شاتیرانہ طریقے سے یہاں پر چوری کی گئی ہے جس طرح سے آپ لائیو کے شروعات میں دیکھیں گے جب پولیس کی ٹیم یہاں موقع پر پہنچی ہوئی تھی اور تھانا سیوی لین کے ایس اچو انسپیکٹر ویجیہ کمار نے خود بتایا کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ملی بغت جرور ہو کیونکہ ایٹی ایم مشینز میں جو پیسہ ڈالنے کا کام جو سیکیورٹی ایجنسیز کرتی ہے ان کا کوئی موجودہ کرمچاری یا پرانا کرمچاری اس واردات میں جرور شامل ہو سکتا ہے کیونکہ ایٹی ایم مشین کے نیچے ایک چیسٹ ہوتی ہے جو ایک سیف ہوتی ہے بڑی ہی مجبو سیف ہوتی ہے اس میں پہلے لوگ ہوتا ہے اس کو بڑے ہی آرامی سے کھولا گیا اس کے بعد اندر ایک پاسورڈ ڈالا جاتا ہے ایک تجوری کا اس کو پاسورڈ بتا تھا جس کے کارن ہی اس واردات کو انجام دیا تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسی سے ہی ملائی بغت کر کسی نے اس گیارہ لاکھ رپے کی چوری کی بڑی واردات کو انجام دیا ہے سیکٹر بارہ پوش علاقہ ویجیہ بینک جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پولیس کی ٹیمز موقع پر پہنچے ہوئی تھی فورنسک ایکسپرٹس موقعوں پر پہنچے ہوئے تھے ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس نے کس طرح سے یہاں پر تمام طرح کہ جو ساکسے ہیں وہ جھٹانے شروع کر دی ہیں سبوت جھٹانے شروع کر دی ہیں لیکن ماملہ آپ نے آم میں بڑا گمبیر کی کرنال کے سیکٹر بارہ میں ویجیہ بینک کے ایٹی ایم سے گیارہ لاکھ روپے کی چوری کر لی گئی ہے ہولی کا دن تھا کل ہو سکتا ہے کہ کل اس طرح کی واردات کو انجام دیا گیا ہو حالانکہ فورنسک ٹیم موقع پر پہنچے ہوئی ہے ایف ایس ایل کے ادھکاری موقع پر پہنچے ہوئے ہیں بینک کے ادھکاری جو ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ یہ تصویریں سمیں کرنال کے ویجیہ بینک کے ایٹی ایم سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ اور بھی ہاں پر ایٹی ایم ہے انڈسلینٹ بینک کا ایٹی ایم ہے اور بھی انے بینکوں کے ایٹی ایم ہے لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کہ اس میں کسی شخص کی ملی بغت جرور ہے کیونکہ ایٹی ایم کو بغیر توڑے اس طرح کی ایک واردات کو انجام دیا گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت کچھ بولتی ہے آخر کار پولیس اب اس معاملے کی پوری گھینتہ سے چانمین کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے اس میں نام شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ جو بینک کی اتھورٹیز ہیں وہ بھی اپنی طرح سے کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایٹی ایمز مشینز کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں کی فوٹیج کو کھنگلا جا رہا ہے یہ تصویریں کرنال کے ویجیا بینک کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر ابھی ابھی پولیس کو پتا چلا جب صوبے یہاں کے عدیکاری موقع پر پہنچے کہ گیارہ لاکھ رپے جو ہے اس ایٹی ایم سے چورا لیے گئے ہیں جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ میں ہے ویجیا بینک کا ایٹی ایم جہاں پر گیارہ لاکھ رپے چوری کر لیے گئے ہیں پولیس تھانا ایسے چوتھ جو انسپیکٹر ویجے کمار تھا انہوں نے خود اس کی پوچھتی کی ہے جو خود موقع پر پہنچے ہوئے تھے کرنال کے سیکٹر تیرہ انچارج موقع پر تھے سوال بڑا گمبیر کی پوش علاقہ ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سے گیارہ لاکھر پر اس لئے چورائے گئے ہیں کیونکہ اس ایٹی ایم مشینز میں پیسہ ڈالنے کا کام جس سیکیورٹی ایجنسی سیا جن کرمچاریوں کا تھا ان کی ملی بغت جرور ہے کیونکہ جو سیف ہے بڑی ہی بلکل صاف طریقے سے کھولی گئی ہے جیسے چابی اس کے پاس ہو پاسورڈ اس کے پاس ہو جس کے بعد جو ہے اس طرح کی واردت کو انجام دیا گیا ہے یہ اپنے ہمیں بڑا سوال ہے کہ آخر کار کون شاتر چور اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں کتنے لوگوں کی اس میں ملی بغت ہو سکتی ہے کہ کیا بینک کا کوئی ادھکاری یا کرمچاری اس میں شامل ہے تو پولیس پوری گھہنتا سے چھانبین کرے گی جس کے بعد ہی جو ہے سبھی طرح کی سچائیوں کے پتہ چل پائے گا کہ آخر کتنے لوگوں دوارہ اس بڑی چوری کی واردت کو انجام دیا گیا اور ہولی کا دن گیارہ لاکھر پہ چوری کر کر جو چور ہیں لٹے رہے ہیں وہ یہاں سے فرار ہو گئے ہیں بہرحال یہاں پر چار سے پانچ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوں ہیں مارکٹ میں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں تو اس کی فوٹیج کو بھی کھنگالا جائے گا کہ آخر کن چوروں نے اس واردت کو انجام دیا ہے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالی جائے گی جس کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکے گا کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال